قعب ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام ترمیدی و غرہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا اِنَّ لِكُلِّ اُمَّتٍ فِتْنَةٍ وَفِتْنَةُ اُمَّتِي الْمَالِ آپ نے کہا کہ اللہ نے ہر امت کے لئے خاص فتنہ رکھا ہے ہر امت کے لئے اللہ نے کوئی خاص فتنہ رکھا ہے اس امت کا اگر کوئی فتنہ ہے تو وہ مال ہے پیسہ ہے کہ مال و مطا ایک فتنہ ہے پیسہ ایک فتنہ ہے انسان کو چاہیے کہ وہ پیسے کو اپنے ہاتھ کا مائل بنائے رکھے مال کو مال کہتے کس لئے ہیں کیونکہ عربی زبان میں مال یمیلو مائلن کہتے ہیں زائل ہو جانے کو ہٹ جانے کو ہٹ جانے کو مالا یعنی یہاں سے وہاں چلا گیا بلکل مال کا یہی حال ہے آج آپ کے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگا آج آپ کے پاس سہولتیں کل کسی اور کو سہولتیں ملیں گی اس لئے اردو میں کہتے ہیں کہ مال ہاتھ کا مائل ہوتا ہے مال ہاتھ کا مائل ہوتا ہے تو انسان کو نہیں چاہیے کہ وہ مال میں اپنا زیادہ دل لگائے مال و مطا میں اپنے آپ کو زیادہ مصروف کر لے یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں کھلا انٹیمیشن دیتی ہے کھلے طور پر ہمیں یہ بتا دیتی ہے کہ دیکھو ہر امت میں ایک فتنہ ضرور رہا ہے اس امت کا فتنہ مال ہے اس امت کا فتنہ مال ہے تو اس مال کے مسئلے میں انسان کو خصوصی طور پر کچھ زیادہ ہی احتیاط کرنی چاہیے کچھ زیادہ ہی احتیاط کرنی چاہیے سب سے پہلے چیز مال اللہ کی ایک نعمت ہے اور اگر حلال مال کسی کو اللہ نے عطا کیا ہو کسی کو اللہ نے مالدار بنایا ہو کسی کو اللہ نے سہولتیں عطا کی ہو تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ نعمہ المال الصالح لرجل الصالح کہ پاکیزہ مال نیک انسان کے لئے بڑا بہترین ہے انسان بھی نیک ہے مال بھی حلال ہے تو الحمدللہ اس آدمی کی نیکی اسے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر آمدہ کرے گی وہ مال میں غریبوں کے فقیروں کے محتاجوں کے حق کو نہیں بھولے گا وہ مال کو بہت زیادہ مقام نہیں دے گا مال کو اپنے سر پہ بٹھا کے نہیں رکھے گا مال کو جہاں رکھنا ہے وہاں رکھے گا بس نبی کریم علیہ السلام نے اسی مال کے تعلق سے کہا کہ قیامت کے دن یہ مالدار بڑے پریشان حال ہوں گے سوائے ان مالداروں کے جنہوں نے اللہ کہا خدا کیا ہو غربہ کہا خدا کیا ہو فقراء و مساکین کہا خدا کیا ہو کریم علیہ السلام نے جیسے کہا کہ بندے سے جب تک چار سوالوں کے جواب نہ لے لیے جائیں وہ اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا ہل نہیں سکتا اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ مال کہاں سے اس نے کھمایا اور کہاں اس نے خرچ کیا کہاں سے اس نے کھمایا اور کہاں اس نے خرچ کیا جب تک یہ چیز نہ ہو جائے یاد رکھیں اللہ کے پاس سے چھٹکارہ نہیں ملے گا تو اسی لیے مال کے فتنے سے بچنا مال کی کسرت کی محبت کو دلوں میں پال کے رکھنا یا مال کے مل جانے کے بعد اسے زائے کر دینا یہ تمام چیزیں شریعت میں بڑی سختی سے منع ہیں شریعت میں بڑی سختی سے منع ہیں کہ مال کے محبت دلوں میں پال کے رکھی جائے یا مال کے فتنے میں بندہ پڑ جائے یا مال کے حرس وہ کرنے لگے یا مال مل جانے پر مال کو زائے اور برباد کرنے لگے یہ تمام چیزیں شریعت میں بڑی سخت ناپسندگیتہ بڑی سخت حرام ہیں کیونکہ انسان کیا ہوتا اس سے انسان اللہ کی طرف سے آخرت کی طرف سے بھٹک جاتا ہے بہک جاتا ہے دنیا کے ننگینیوں میں آ کر کے وہ مکمل طور پر انسان برباد ہو جاتا ہے